سولویں عالمی اردو کانفرنس کے بہت ہی اہم پروگرام جو جوش صاحب کی آخری کتاب محمل و جرس کے حوالے سے ہے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں عدب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام حیثہ کی جوش صاحب کی خوش حضرات ہم نے اس پروگرام کو تھوڑا سا تبدیل اس طرح سے کیا ہے کہ جوش صاحب کے حوالے سے ایک بہت ہی یادگار اور اہم ترین ڈاکومنٹری جو جناب اقبال حیدر جو بہت ہی ممتاز شائر ہیں موقع ہیں اور عاشق جوش ہیں کینیڈا جو تشریف لائے ہیں ان کی بنائیوی ہی ڈاکومنٹری بہت ہی کمال کی جو جوش صاحب کی پوری زندگی پر محیط ہے بہت ہی شاندار ڈاکومنٹری ہے تو اس پروگرام کے فوراں بعد وہ ڈاکومنٹری آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف رکھی گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں جوش صاحب کی جو یہ آخری کتاب ہے لیلہ سخن ان کی محمل و جرس جسے انیس سو بہتر میں نانٹین سیونٹی ٹو میں جوش صاحب نے اپنے ہاتھوں بنا سوار کر تیار کیا تھا کہ اب یہ زیورِ طباس سے آراستہ ہو کر صاحبانِ علم و فن کی مجلس میں آ جائے خود اس کا پیش لفت لکھا انہوں نے لیکن ان کے جانے کی تقریباً نصف حدی بات تک یہ ناظرین بوجو مندر عام پر نہیں آسکے لیکن اس سے پہلے کہ جوش صاحب کی روح پر وقت کا ایک اور تازیانہ پڑتا ان کے خانوادے کی وساطت سے اور ہیوسٹن امریکہ میں مقیم ہمارے دوست بہت خوبصورت شاعر محقق جنابِ عدیل زیدی کی انتق کاوشوں سے جنہوں نے اس کتاب کی اسکیننگ سے لے کر کمپوزنگ پروف ریڈنگ اور پھر اس کی اشاعت کے لیے جس قدر کام کیا اہرِ علم سے روابط کیے کئی مستویزے پڑھے یہ اسی کا اجاز ہے کہ آج ہم آج ہم محمل و جرس کے ان کے اس آخری شعری مجموعے پر یہاں پر شعر سے محبت کرنے والوں کے درمیان موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اردو دنیا کے لیے اور شعر سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے بہت تاریخی دن ہے کہ جوش صاحب کی آخری کتاب جوش صاحب کی آخری کتاب محمل و جرس جو ہے اس کا آج یہاں پہ باقعدہ افتتاح ہو رہا ہے اس کتاب کی تقریب ہو رہی ہے تو میں اس تقریب میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جو کہ تاخیر پہلے سے ہے میں اس کی مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنے سینئر سے ان کی اجازت کے ساتھ پروڑام کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ محترمہ ہوری نورانی صاحبہ تشریف فرما ہے ہوری نورانی صاحبہ نے بھی ان کے ادارے دانیال نے بھی جنہوں نے اس کتاب کو بہت ہی امدگی سے شائع کیا ہے ان کے والد گرامی جناب ملک نورانی صاحب نے اردو زبان و عدب کے لیے تاریخ خاص کام کیا اور ایسی کتابیں شائع کی جو زب بھی کتابیں ہوئیں بہت ساری جو کہ عام طور پر پبلیسر چھاپنے سے انکار کر دیتے ہیں حضرت جوش کے اس اہم ترین مجموعے کی اشاعت اعتباد بھی ماشاءاللہ ان کے ادارے دانیال نے کی ہوری آپ آپ سے سوال یہ ہے اور التماس ہے کہ یہ جو کتاب کو آپ نے اتنی خوبصورت شکل دی بہت ہی دلاویز بنایا اس آخری کتاب کو جوش صاحب کی کو تو کن مراحض سے آپ کو گزرنا پڑا اور وہ کون سی شخصیات ہیں آپ کی ذات کے علاوہ جنہوں نے اس تاریخی کام میں آپ کا ہاتھ بٹایا عدیل زیدی صاحب کے علاوہ بھی کچھ ان کی حوالے سے جی بہت شکریہ محبوب زفر صاحب دیکھیں میں عدیل زیدی صاحب کا جتنا شکریہ ادا کروں بہت کم ہے انہوں نے یہ کام مکتب دانیال کے کو سوپا ہماری بہت عزت افضائی کی کہ ہمارا کہ جوش صاحب کا یہ آخری کلام ہمیں شائع کرنے کا احزاز ملا اور عدیل بھائی نے اس پہ بہت کہا بہت محنت کی جیسے آپ نے کہا اس کی کتابت کروانے میں اس کے انگنت پروف پڑھنے میں اس کی اس کے ٹائٹل ڈیزائن اور ہر چیز پہ تو سارا کام یہ مکمل کر کے انہوں نے ہمیں دیا اور پھر یہ میری زمیداری تھی کہ یہ اتنی ہی خوبصورت شائع ہو جتنا انہوں نے اس پہ محنت کی ہے اسی حساب سے تو میں فضلی سنس کا بہت کی بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے بہت اس میں پرنٹنگ وغیرہ میں بہت احتیاط سے انہوں نے کیا ہے اور جہاں تک ادارے کا تعلق ہے مکتب دانیال کا شروع سے ایک خاص تشخص رہا ہے ہم نے ہمیشہ ایسی کتابیں شائع کی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روشن خیال معاشرے میں لوگوں کا ذہن کھولنے میں مدد دیں اور آگے بڑھائیں ایک سیکیولر سوچ پروگریسیف سوچ کو تو ایک لمبی فیرست ہے ایسے لکھنے والوں کی کیفی آزمی علی سردار جعفری سبت حسن، سجاد زہیر، فیض احمد فیض، حبیب جالب، فحمیدہ ریاض، افتخار عارب تو انہی ناموں کے ساتھ اور اسی کڑی کو آگے لے کر اب جوش صاحب کی کتاب ہم نے شائع کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ آئندہ جب بھی جوش صاحب کا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں مکتب دانیال کا نام جڑاوا ہوگا تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا حاصلہ افزائیر کا بہت شکریہ حوالی آبا خواتین حضرت سے پہلے کہ میں پروڈرام کے طرف آگے بڑھوں ہماری خوش بختی ہے ایک تو یہ کہ جوش صاحب کے خانوادے سے ان کے نواسے بہت ہی خطورت شخصیت جناب فرق ملی آبادی اور ان کی ہمشیر و محترمائیان تشریف فرما ہے میں انہیں آپ سب کی طرف سے خوش حمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فرق نے جوش صاحب کے حوالے سے بہت کام بھی کیا ہے اور ہمیشہ جوش صاحب کو گدش تک چالیس سالوں سے وہ اسلامباد میں جوش صاحب کے حوالے سے تقاریب کا نقاط کرتے رہتے ہیں یہاں پہ عدیل زیدی صاحب کی ہمشیرہ محترمہ بھی تشریف فرما ہے میں انہیں بہت دل سے خوش حمدید کہتا ہوں اور آپ سب سے التماس کروں گا کہ ان کا بھرپور استقبال کریں کیونکہ عدیل یہاں پہ نہیں ہیں تو ہم انہیں خوش حمدید کہتے ہیں جناب اکیل عباس جعفری صاحب جی بہت شکریہ جوش صاحب کے پوتے بھی یہاں موجود ہیں میں ان کو بھی بہت دل سے خوش حمدید کہتا ہوں بہت شکریہ رات بھائی اکیل آپ ماشاءاللہ بہت مستند محقق ہیں بہت خوش شائر ہیں جوش صاحب کے غیر مضبوع کلام کے ذخیرے سے بھی آپ کو بہت ساری تفصیلات کا علم ہے جناب عدیل زیدی نے پہلے تو یہ فرمائی ہے کہ محمل و جرس کو شائع کر کے جوش پرستی اور اردو زوان سے جس محبت کا ثبوت دیا ہے اس پر آپ کے کیا تحصرات ہیں اور دوسرا یہ کہ سو سال پہلے جوش صاحب کا پہلا مجموعہ روح عدب شائع ہوا تھا یقین وہ بھی آپ کے پاس ہوگا تو یہ بتائیے کہ اس مجموعے میں کیا خاص بات تھی اور کیا ایک پوری سنچری ہو گئی ہے جوش صاحب کو گئے ہوئے تو یہ اس کی دوبارہ اشاعت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام جوش ملی عبادی کے جو بھی بابستگان ہیں اور جو ان کے محبین ہیں کہ جوش صاحب کے کلیات ابھی تین سال پہلے شائع ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جوش صاحب کا ایک مجموعہ محمل و جرس اور حرف آخر جو ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے جس کے بارے میں جوش صاحب نے بھی کہا کہ وہ کئی ہزار اشار پر مبنی ہیں یا شاید ایک لاکھ اشار پر مبنی ہوگی تو وہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کی اشارت بھی اسی کلیات کے ساتھ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ اس وقت بعض وجوہ کی بنیاد پہ جو لوگ جانتے بھی ہیں وجوہات ان کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے وہ اس پر شائع نہیں ہو سکی لیکن عدیل زیدی صاحب کی مسلسل توجہ اقبال حیدر صاحب کی مسلسل توجہ اور ہمارے حلال نقوی صاحب جو ہمارے حلال بھائی ہیں ان سب کی محنتوں سے ان سب کی کوششوں سے سب کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ رہا ہے شامل اور یہ اور ان کی جو نوازی ہیں تبسم علیہ وادی پوتی جو ہیں تبسم علیہ وادی فرق جمال ان کے نوازے ہیں ان سب کی بھی ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ آخری مجموعہ جائے وہ جوش کے جو محبی نے ان کے ہاتھوں تک پہنچ گیا اور یہ ایک بہت بڑا قرض تھا جو چالیس بیالیس سال کے بعد جوڑ صاحب کے انتقال کے یہ قرض ادا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجموعہ کی اشاعت سے جوش ناسی کا ایک نیا دروازہ ہوا ہوگا اور لوگ جوش کو آخری مجموعہ کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ اور ابھی حرف آخر بھی شائع ہونا باقی انشاءاللہ وہ بھی اگر اس طرح کی کوششیں جاری رہیں تو وہ بھی منظر اہم پہ آ جائے گا دو سال پہلے تین سال پہلے جب یہ دوہزار بیس کی بات ہے کہ روح عدب کے اشاعت کو جو جوڑ صاحب کا پہلا مجموعہ کلام تھا اس کو سو سال مکمل ہوئے جولائی دوہزار بیس میں دوہزار انیس سو بیس میں چھپا تھا وہ جولائی دوہ انیس سو بیس میں تو اس کے بارے میں میرا ایک فیچر میں نے لکھا تھا ایک اخبار میں شائع ہوا تھا تو اسی کے کچھ اختباسات پڑھ دیتا ہوں پورا فیچر پڑھنے کا تو ظاہر ہے یہاں پہ وقت نہیں ہے تو وہ میں یہ چاہ رہا تھا میں نے اپنے محبو زفر سے یہی بات کی کہ آپ سب لوگ جوش کے آخری مجموعے کے تعلق سے بات کریں گے تو کیوں نہ اس موقع پر ہم جوش کے پہلے مجموعے کو بھی یاد کریں جس کی اشاعت کو ایک سو تین سال آپ گزر چکے ہیں تو یہ اس اسلحے میں میرے کچھ اس کے اختباسات میں پڑھ رہا ہوں جوش نے نو برس کے عمر میں پہلا شعر کہا یہ انیس سو تین کی بات ہے ابتزام عزیز لکھنوی سے اسلحہ سخن لی پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا خود اپنی طبیعت کو رہنما بنایا برسغیر کی اردو شائری کے روایت کے مطابق پہلے غزر لکھی مگر پھر وحید الدین سلیم کے مشورے پر نظم گوئی کو شاعر بنایا یہ وہ زمانہ تھا جب برسغیر کی شعری فضا پر اقبال اور ٹیگور کے پرچم رہا رہے تھے جوش نے ان دونوں شاعروں کے اثرات قبول کیے اور صرف چھبیس سال کے عمر میں اپنا پہلا مجموعہ کلام روحِ عدب ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے جوش نے خود اپنی خودنویس یادوں کی برات میں لکھا ہے کہ میری سب سے پہلی سترہ تصویروں والی مسور تصنیف روحِ عدب غالباً میتوڈس پریس لکھنو سے رفی احمد خان کے مقدمے اور حضرت اکبر علابادی کی رائے کے ساتھ انیس سو اکیس یا انیس سو بائیس میں شائع ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ فروغت ہو گئی تاہم اس مجموعہ کلام کا جو نسخہ ہمارے کتب خانے میں محفوظ ہے اس کے سرورق پر تحریر ہے روحِ عدب نتیجہِ فکر مسورِ جذبات جناب شبیر حسن خان صاحب جوش رئیسِ ملیحباد لکنو جولائی انیس سو بیس وہ انیس سو اکیس یا بائیس لکھ رہے ہیں لیکن اصل کتاب میں انیس سو بیس درج ہے اور اس پر جو انہوں نے لکھا کہ اکبر علابادی کا رائے تھی اور رفی احمد خان کا مقدمہ تھا تو اس میں نہ صرف یہ کہ رفی احمد خان کا مقدمہ تھا اور بہت عالمانہ مقدمہ تھا جو یادوں کی برات نمبر میں حلال بھائی ہے جو شناسی کا جو یادوں کی برات نمبر شپا تھا اس میں ریپرنٹ بھی کیا ہے کیونکہ بعد کے ایڈیشنز میں وہ مقدمہ نکال دیا گیا تھا تو رفی احمد خان کے مقدمے کے علاوہ اکبر علابادی اور عبدالحلیم شرر کی رائے موجود ہیں یادوں کی برات میں جوڑ صاحب نے اس کتاب کے مطالعے کا ایک دلچس بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر لاغت آئی تھی چار روپے فیجل اور فروخت کی گئی تین روپے فیجل میں نئی قسم کا تھا بے اوپاری اس لیے یہ نقصان اٹھانا پڑا کتاب کے آخری صفحہ پہ جوڑ صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی یہ ستر بھی تحریر ہے کہ جس کتاب پر مصنف کے دستخط نہ ہوں وہ مالِ مسروقہ سمجھا جائے حلال نکوی صاحب نے اپنی کتاب جوش ملی آبادی شخصیت طرفان میں لکھا ہے کہ روحِ عدب کے ہر نسخے کے آخری صفحے پر جوش صاحب کے جو دستخط شائع ہوئے ان میں شبیر حسن خان بقلم خود لکھا ہوا تھا لیکن میرے کتب خانے میں روحِ عدب کا جو نسخہ موجود ہے اس کے صفحے آخر پر جوش نے اپنے دستخط انگریزی زبان میں کیے حلال نکوی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ روحِ عدب کے اس ایڈیشن میں سترہ تصویریں بھی شامل تھیں ان تصویروں کے بارے میں حبیباللہ رجدی لکھتے ہیں اس زمانے میں قینشی سگریٹ بڑا مشہور تھا اس سگریٹ کو بنانے والی کمپنی نے ایک جدد یہ کی تھی کہ سگریٹ کی ہر ڈیبیاں میں کسی یورپی حسینہ کی تصویر ہوا کرتی تھی اسی طرز پر روحِ عدب میں مشرقی حسن کی تصویریں شائع کی گئی تھیں جی اوز بس دو ایک ایک پیراگراف اور ہے یادوں کی برات میں کی انفرادیت یہ بھی تھی کہ نہ صرف اس میں نظمیں اور غزلیں موجود تھیں بلکہ قطات بھی موجود تھے بلکہ چھپن صفات نصر سے بھی مقصوص تھے جس پہ ٹیگور کے اثرات نمائیا تھے اور اس نصری اظہار پر بھی جوش کا شیری مزاج حاوی تھا اس مجموع کلام میں غزلوں نظموں اور قطات کے ساتھ ساتھ چند ربائیاں بھی موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جوش نے اس سن کو بہت کم عمری میں اپنا لیا تھا اب آخری جو پیراگراف میں اس کا پڑھتا ہوں چھوڑ کر یہ جوش مجموع کلام کا روح عدب کا پہلے ایڈیشن جرائی ان سو بیس میں شائع ہوا تھا اب اس کی اشاعت کو سو برس سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ عدب دو سو جوشنات اس سالہ یادگار کو جوش و خرورت سے منانے کے لیے اس کتاب کا ایک صدی ایڈیشن شائع کریں جس میں اورجنل جو تصویریں ہیں اور جو پینٹنگ شائع کی گئی ہیں ان کو بھی ریپروڈیوس کیا جائے اور اس مجموعے کو بھی اگر ممکن ہو تو اسی جو اس کی اصل کتابت ہے یا خطاتی ہے اس کے ساتھ اس کو شائع کیا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ اکیل آباز جعفری نے جوش صاحب کے آخری شیعری مجموعے اور جوش صاحب کے پہلے مجموعے روح حدب کے حوالے سے بات کی اور جو اکیل نے رائے جس رائے کا اظہار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شاکان جوش ہیں اس کا ضرور نوٹس لیں گے جناب فراز رزی صاحب جوش صاحب جوش صاحب کے کام سے اور جوش صاحب سے آپ کو بہت قربت رہی ہے خود جوش صاحب نے بھی بہت محبت سے آپ کا ذکر کیا اکتالیس ورس بعد محمل و جرس کے اشارت پر آپ کیا کہیں گے اور جوش صاحب کے خانوادے اور جناب عدیل زیدی کے اس عدوی کارنامے کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاخیر ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اس کا مناتب وقت تھا صدر محفل جناب افتخار عارف صاحب کی اجازت سے میں اپنی کفتگو کا آغاز کرتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ جوش صاحب کا یہ مجموعہ جو ہے میں اکثر ان کے پاس دیکھتا تھا فروق جمال صاحب تشریف رکھتے ہیں اس کے گواہ ہیں اور پہلے جوش صاحب نے اس کا نام رکھا تھا جالا اور جنگولا اور مجھے آج تک اس کے معنی نہیں پتا چلے اس وقت انہوں نے مجھے بتائے تھے تو لیکن ان کے احباب نے ان سے یہ سرار کیا کہ یہ بہت مشکل ہے اور اس کو جو ہے اس کو آسان آپ کریں تو پھر انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا محمل و جرس اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی معنویت ہے یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں پورا جو کلچر ہے وہ ایک ایک قافلے کا منظر ہے یعنی قافلے رحیل کاروان کے لیے جو ہے وہ جرس کی آواز اور پھر اس کو ٹھہرانے کے لیے جرس کی آواز تو اس میں ٹائم کا تصور اور محمل میں جو حسن ہے اور اس کے پیچھے جو ایک ارب کلچر کی اقدار ہیں تو جوش صاحب کا تخیل جو تھا وہ تو بہت بڑا تخیل تھا یعنی وہ تو اردو شائری کا کوہ ہمالیہ تھے اگر ان کو آپ آخری سرے سے دیکھنا چاہیں تو آپ کے سر سے آپ کی کلہ گر جائے گی وہ 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 اتنے بڑے آدمی تھے تو یہ مجموعہ جو ہے اس مجموعہ کو جوش صاحب نے انیس سو چھہتر میں ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ میرا آخری مجموعہ ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اس سے پہلے انیس سو تیرہ نوے میں جو ہے وہ جنگ پبلیکیشنز نے جو ہے وہ محراب و مزراب جو ہے شائع کی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ عمر کے آخری حصے میں بھی اور اتنی زیادہ یعنی اس کی ذہنی مشقت اور تجربے کا اس کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہونے کے بعد لوگ جو ہیں ایلیٹ نے تو لکھا کہ پچیس سال کی عمر کے بعد جو آدمی شیئر کہتا ہے وہ موجزہ ہے کیونکہ پچیس سال کی عمر تک تو انہوں نے کہا دنیا کا ہر نوجوان شائر ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اندر تخیل ہوتا ہے آپ کے اندر زندگی سے محبت ہوتی ہے آپ کے اندر عارضویں ہوتی ہیں آپ کے اندر جو ہے وہ فردہ کی رنگہ رنگی ہوتی ہے کیا کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کے اندر وہ امیجنیشن وہ خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی جو شائری سے مخصوص ہے لیکن اس عمر میں آخری لمحے تک وہ شیر لکھتے رہے اور آپ کو پتہ ہے ایک بار میں نے ان سے پوچھا آپ اپنی نظم کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کم از کم پچیس مرتبہ یعنی حالی نے بھی مقدمہ شیر و شائری میں لکھا ہے کہ ایک بڑا فنکار اپنے فنپارے کو بار بار دیکھ کر اور اس پر نظر سانی کر کے اس طرح سوارتا ہے جیسے ریچنی اپنے بچے کو چاٹ چاٹ کے خوبصورت بناتی ہیں تو جوش صاحب یہ کہتے تھے اور ہم نے ان سے یہی بات سیکھی وہ کہتے تھے دیکھو جو قدرت سخن ہے وہ بہت بڑی چیز ہے تمہارے اندر خدا نے جو جہر دیا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس قدرت سخن سے اس لسانی کرشمے سے اس ریاضت سے تم اس کو اور زیادہ جو ہے پرجمال بنا سکتے ہو اور اس کی رانائی میں اور اس کی یا سرنگیزی میں اضافہ کر سکتے ہو یہ بات وہ ہمیں سکھاتے تھے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے تو یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے یہاں اقبال حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جوشیات میں ڈاکٹر ہلال نقوی کے بعد سب سے بڑا نام ہے اور جوش صاحب سے ان کی محبت جو ہے وہ ازر منش شمس ہے اور ابھی انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی ہے جس میں صرف جوش صاحب کے لئے ایک انسٹیوٹ قائم ہوگا اس میں ایک کانفرنس ہال بنے گا اس میں جو ہے جوش صاحب کے لئے کتب خانہ قائم ہوگا اور جوش صاحب پر تحقیقی کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی ہوگی اہوان جوش کے نام سے وہ عمارت انجومن ترقی اردو کے سامنے تعمیر کی گئی ہے اور میرا خیال ہے اس کی تعمیر اب مکمل ہو گئی ہے اور اسی لئے تشریف رائے ہیں اقبال حیدر صاحب کہ پانچ دسمبر کو اس کا جو ہے افتتا کیا جائے گا اور مجھے یاد ہے یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب جوش صاحب پہلی بار اقبال حیدر صاحب سے ملے تو انہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ بیان کیا یہ انیس سو پچھتر کا ذکر ہے غالبا کہ کس طرح میں جا رہا تھا کیسے ایک خوبصورت نوجوان مجھے ملا وہ میرے گھر کے قریب ہی رہتا اس نے مجھ سے یہ بات کی وہ ایک پوری طب میں نے اس کو یہ جواب دیا تو وہ مجھے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے جوش صاحب کی وہ گفتگو یاد آتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ محبت میں اور عشق میں پہلی ملاقات جو ہے وہ ہمیشہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی اور یہ انہوں نے ایک ایسا کلیہ بیان کیا کہ اس سے جوش کا کوئی بھی چاہنے والا جو ہے باہر نہیں نکل سکتا انہوں نے یہ کہا کہ انیس سو ستر میں یادوں کی برات شائع ہوئی روشن علی بھیم صاحب روشن علی بھیم جی تھے انہوں نے جو ہے سبت حسن صاحب اس میں شریک تھے افتقار عارف صاحب کو پوری تفصیلات پتا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا تو وہ جب شائع ہوئی تو ہم نے کیا کیا ہماری پوری سوسائٹی نے کیا کیا کہ جوش صاحب کو ان کی خودنوش سوانے کی روشنی میں پرکنا چروع کر دیا ہم یہ بھول گئے کہ وہ ایک بہت بڑے شائع ہیں وہ ایک قادر اور کلام شائع ہیں وہ ایک جادو اثر شائع ہیں وہ لسانیات کا ایک تاج محل ہیں ہم یہ سب بھول گئے ہم نے کیا کیا کہ ان کے معاشقے ان کے ان کے مذہبی عقائد ان کی انسان دوستی ان کا ریشنلزم ان چیزوں کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا کیا ہم کسی گلوکار کی آواز کو چھوڑ کر اس بات پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بال کیسے ہیں اس کا قط کیسا ہے یہ موٹا ہے یا دبلہ ہے اس کا تعلق نہیں آپ کو تو آواز پر اس نغمے کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس آواز میں جو ہے کیا موجود ہے اس آواز کے کتنے سر تیور ہیں کتنے کومل ہیں یہ اوڈو ہے کہ کھاڈو ہے کہ سمپورن ہیں اس میں آپ کو آپ یہ جہجہ بنتی ہے کہ یہ بلاو علی کیا ہے آپ کو ان تقنیقی بنیادوں پر جو آرٹ کے دنیا میں یونیورسل میارات ہیں اس پر ان کو پرکھنا ہے ہم نے جوش صاحب کی شاعری کو پڑھا نہیں اور دیکھئے پروفیسر قرار حسین ایک بات مجھ سے کہتے تھے کہتے تھے دیکھو ہر بڑا آدمی اپنے معاشرے کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے اور علمی طور پر کم آیا معاشرے اس چیلنج سے نظریں چھرا کے گزر جاتے ہیں یہی ہم نے جوش صاحب کے ساتھ کیا ہم نے اس اس چیلنج کو فیس نہیں کیا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا اس کی تفہیم نہیں کی اس کے بارے میں ایک اجتماعی رائے قائم نہیں کی اور یہ بھی ڈاکٹر ہلال نقمی نے لکھا ہے کہ جوش صاحب کو سب سے زیادہ نقصان ان القابات نے پہنچایا شاعر شباب شاعر انقلاب شاعر بغاوت انہوں نے کہا جوش صاحب کو ہم نے محدود کر دیا ہم نے محدود کر دیا ہم نے ایک محدود اینک لگا لی اور پہلے سے تیہ کر لیا جوش صاحب کے یہاں جو میں آپ کو بتاؤں ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے ایک یونیورسٹری کے ایک بڑے پروفیسر جو بہت مشہور آدمی ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ جوش کا نام لیتے ہیں جوش کی کیا ریلیونس ہے اس معاشرے سے جوش کی ریلیونس اس وقت اس سے زیادہ ہے جو انیس سو بیس میں تھی جو انیس سو سہتیس میں جب جنون و حکمت چھپی تھی انیس سو بیالیس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اس سے پہلے آج جوش صاحب کی ریلیونس سب سے زیادہ ہے کیونکہ آج وہ نیا انسان جنم لے چکا ہے جس کی جوش صاحب کو عارضو تھی بہت شکریہ آج یہ جو برقی ترقی ہے یہ جو ریشنلزم ہے یہ جو سائنس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اور جدید جو اقدار ہیں اس وقت مغرب میں اور اس کو جو ہے اس کی بنیاد پر وہ انسان جو جوش صاحب کی عارضو تھی آج وہ موجود ہے آج وہ سوسائٹی موجود ہے تو ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اپنے حال میں رہتا ہے اپنے ماضی کی پرسراریت سے محبت کرتا ہے لیکن وہ فردہ سے کے اندر دیکھتا ہے اور فردہ کے باہر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو جوش صاحب اتنے ہی بڑے ایک آدمی تھے اور میرے پاس بہت سے خیالات ہیں بہت سے واقعات ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کی محفلوں میں وقت کی قید ہوتی ہے اور ایک تیغ انقطاع اوقات جو ہے وہ کومپیر کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور میں اس کا زخمی ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ جو اقبال کا ایک شیر ہے کہ جو بادا کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبے بقائے دوام لاساتی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ فراز بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ فراز صاحب نے کمپیر کی مجبوری کو دیکھی ہے کمپیر کیا کرے بیچارہ بہت شکریہ آپ کو فراز صاحب نے وہ کہیں اور تنا کرے کوئی بہت ہی کمال مدگی سے جوش صاحب کے پورے فن اور شخصیت کا یادہ کیا بہت شکریہ جناب اقبال حیدر صاحب میں ایک تو آپ کا بہت شکر گدار ہوں کہ آپ یہاں ترشیف لائے اور جتنا کام آپ نے جوش صاحب کے حوالے سے کیا ہے جیسا کہ فراز بھائی نے بھی بتایا آپ جوش لیٹری سوسائیڈی کے صدر بھی ہیں اور جتنا کام آپ جوش کے لیے کر رہے ہیں اور خواتین و حضرات یہ ایک بہت ہی خطورت بروشر ہے جو آپ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکومنٹری دیکھیں گے جو انہوں نے شائع کیا ہے یہ بہت کمال کا ہے آپ کی دیکھی گا ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈسٹریبورٹ بھی کریں گے یہاں پر اور آپ کو پیش بھی کریں گے تو اقبال حیدر صاحب دنیا بھر میں اور یہاں پر بھی ایوانے جوش کا جناب افتخار عارف صاحب پانچ دسمبر کو کریں گے یہاں پر بہت بڑا کام ہے جوش صاحب کے حوالے سے اور جو شنازی کے حوالے سے آپ کی کتابیں بھی ہیں خود بہت امدہ شائر ہیں محقق ہیں تو میں بہت دل سے خوش حمدید کہتا ہوں ایک تو اقبال حیدر صاحب اکتارہ کے حوالے سے کچھ فرمائیے اور محمر و جرست کے حوالے سے جو آپ فرمائے اور عزیل دیجی صاحب کے حوالے سے مختصرا شکریہ بہت شکریہ خواتین حضرات اور افتخار عارف صاحب دیگر اہم شرقائے محفل راہ صحیح صاحب جیسے بیٹھے ہیں اور بھی دیگر لوگ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر موجود ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جوش صاحب کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں دوبارہ کراچی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں یہ انٹرنیشنل لیول پہ تو جوش صاحب کے تذکرے کبھی رکے ہی نہیں بلکہ شاہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں چاہے وہ کیلگری ہو یا ٹرانٹو ہو یا اب سب سے بنیادی سوال جو ہوتا ہے اور جو مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا اور لوگوں سے ہی پوچھا جاتا میری نسل کے وہ لوگ جانی جو پاکستان کی پارٹیشن یا پاکستان کی تخلیق کے بعد جو لوگ پیدا ہوگئے وہ جنریشن سے بہت پوچھا جاتا ہوں آرہا ڈاکٹر علیہ امام صاحبہ کو خوش حمدید ڈاکٹر علیہ امام صاحبہ جوش صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر علیہ امام کا جوش صاحب کے حلقہ اعباب کی بہت اہم شخصیت ڈاکٹر علیہ امام صاحبہ ڈاکٹر علیہ امام صاحبہ تشریف لائی ہیں میں نے خیال سے ہم سب کو اس بات پہ ناز ہونا چاہیے اور فقر ہونا چاہیے کہ ہم ان کے عہد میں ہیں آلیہ امام صاحبہ بہت بڑی سکولر ہیں سب کو پتا ہے جوشن آسی میں ان کا بہت اہم مرتبہ ہے اور ہم لوگ تو نیاز مند ہیں ان کے ہم واپس جاتے ہوئے جوش صاحب کی طرف دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ جوش ہی کیوں یا جوش کیوں تو آرٹ کے حوالے سے یا فن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آرٹس میں کچھ نہ کچھ ندرت کچھ نہ کچھ الگ چیز ہوتی ہے کسی کے لہجہ کسی کے شعوری کوشش کسی کے ڈکشن جو ہے لیکن جوش کیا جو ایک سب سے اہم چیز تھی وہ ریشنیلٹی تھی کہ جوش صاحب کی پہچان اگر کسی کو میرے جیسے طالبین سے کوئی پوچھے یا میں اگر کسی کو کہوں کہ بھئی ایک ورڈ میں جوش صاحب کو ڈسکرائب کرو تو میں کہوں گا کہ عقل پسند آدمی تھے کبھی بھی انہوں نے اپنی ریشنیلٹی پہ کمپرومائز کیا ہی نہیں کوئی بھی طاقت ان کو نہیں رازی کر سکتی تھی اس بات پہ اور یہ شاعری میں بہتی بہتی شاز و نادر ایسی چیز ہوتی ہے شاعری تو ریشنیلٹی سے دور کی چیز سمجھے جاتی ہے تو اس لحاظ سے جوش صاحب ایک مجدد ہے تو جوش صاحب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ مجدد ہیں اور انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا نئی پہچان دی ہے ایک نیا زاویہ دیا ہے نہ صرف ایک نیا زاویہ دیا ہے ایک نیا نیوکلیس دیا ہے مہور تو یہ جو جوش صاحب کی بات تھی یہ بہت اہم تھی اور اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں اتنا نیا پن تھا کہ لوگ جو تھے اس سے سمجھ دیجئے ناشنا تھے اور اگر ناشنا نہیں بھی تھے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے اس کو کوئی درخورے اتنا نہیں سمجھتے شاعری میں جو ٹیپیکل شاعری تھی اسی پہ چلتے رہنا چاہتے تھے تو یہ جوش کیا نظم کی شروع سے تربیج اسرار نظم پہ پھر جو اصل جوش ملتا ہے شیئری اضبار سے وہ ہے روبائی میں جوش صاحب کی روبائی جو ہیں وہ اردو کا ایک اتنا بڑا سرمایہ ہے بے شمار روبائیات ایسی ہیں جو میں یا فراسہ صاحب یا ڈاٹہ ہلال نقوی یا افتخار عرب صاحب کو یاد ہوں گی ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا جوش صاحب کی روبائیات میں وہ ایک جہانِ معانی ایسا ہے جو کسی قیام بھی شائری میں ملتا نہیں ہے اور اس میں جوش صاحب جہاں ہیں وہ ایک طرح سے نابغیر روزگار شائروں میں تو صفحے اول میں تھے لیکن ان کی جو جہت ہے فکری جہت وہ بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب پہ بات سب سے پہلے ہونا چاہیے ان کی فکری جہت کے ان کی فکری جو اپشت تھی اور جس پہ وہ نان کامپرومائزنگ تھے بالکل اس کی بات سب سے زیادہ ہونا چاہیے ان کی رشنیلتی کی عقل پسندی کے اب اگر ان کے روبائیات کا اگر دیکھیں آپ تو جیسے ایک روبائیہ بہت پسند ہے مجھے ایک طرفہ کشا کش میں گھرا ہوں معبود ایک طرفہ کشا کش میں گھرا ہوں معبود مکار حواس وہ بھی محدود اب مکار حواس کا پری ایمبل قائم کرنا دیباچہ قائم کر دینا ان دو لفظوں میں مکار حواس وہ بھی محدود اب دیکھیں جاگے اس کو جب چوتھے مصرے میں کہاں پہ جوش صاحب اس کو کلمنیٹ کرتے ہیں بالفرض اگر کشف غطہ بھی ہو جائے پھر بھی نہ یقین آئے کہ تُو ہے موجود کیونکہ حواس کو مکار وہ اورڑی قرار دے چکے ہیں تو وجود کا یا موجودگی کا کس طرح سے یہ بہت بڑی بات ہے تو اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے گفتبو کرتے رہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جوش وقت آگیا ہے کہ جوش صاحب کو آج کی جو نسل ہے جو ہمارے بات کی نسل ہے اس کو چاہیے اس کی ذمہ داری ہے کہ جوش صاحب کو اثر نو اپنے طور پر پڑھے مضامین سے جوش صاحب سمجھ میں نہیں آئیں گے بہت شکریہ مضامین فرسودہ ہیں آپ کو جوش کو اثر نو پڑھنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جنابے ڈاکٹر حلال نکوی صاحب ڈاکٹر صاحب جوش حناسی میں اس وقت آپ سے بڑا نکاد اور تحقیقار موجود نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں اور جوش کی کولیات کو تین دخیم جلدوں میں جو دھائی ہزار صفات پر مشتمل ہیں ان کو شائع کرنا آپ کا وہ غیر معمولی کارنامہ ہے جس کے بغیر نہ ہی تاریخ عدب اردو مکمل سمجھے جا سکتی ہے اور نہ ہی جوش صاحب کی شیری تفہیم ممکن ہے دریافت میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمل و جرس کی اشاعت کے بعد کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوش صاحب کا شیری خزانہ مکمل ہوا مگر اس کی اشاعت کے بعد بھی جوش صاحب کی ایک عظیم اور بہت زخیم نظم ہے حرف آخر جو انیس سو چالیس میں انہوں نے پروفیسر ایتشاہ محسین صاحب کے کہنے پر شروع کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تک وہ اس نظم کو لکھتے رہے وہ نظم ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے تو محمل و جرس کے حوالے سے اور اس نظم کے حوالے سے آپ سے التماس کے کچھ فرمائیے میں بہت ہی مختصر شاید سب سے مختصر گفتو ہوں میں کروں گا دیکھیں سب ان لوگوں نے کہہ دی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی جتنی بھی ہے جب میٹلی کو انٹرل میں تھا اس کے بعد سے ساری زندگی ایک جنون ہے کہ جو شاید کے لیے کام کیے جائے اس کے چھوٹے بہت ہوں میری بیٹی جو اب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے جب وہ پانچ چھ سال کی تھی تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی اس سے وہ سمجھتی تھی کہ جو شاید ہمارے اس کے دادہ ہیں تو اس نے کہا پاپا وہ ہمارے دادہ نہیں ہے تو ہر وقت گھر میں گفتو ہوتی ہے میرے بٹے استاد ہیں ہمارے وہ ان کا دادہ سے بڑا مرتبہ ہے بہرحال انہوں نے کیونکہ کہا ہے مختصر میں ارض کروں کہ ڈاکٹر آلی امام صاحبہ تشریر رکھتی ہیں ہمارے دوست فرنو جمال جوش صاحب کے نواسے دیکھئے مختصر ترین میں نے جب کلیات جوش کرتیب دی تو میرے پر ایک بوجھ رہتا تھا کہ کتاب کی کمی ہے میں ملو جرس کی خدا کا شکر ہے کہ عدیل زیدی صاحب نے محنت کی اور وہ مجموعہ منظر عام پر آیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جوش کا جیسے ابھی محبوب زفر صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کا سبھی کلام آگیا ہے یہ نظموں کا آخری مجموعہ ہے لیکن ابھی حرف آخر باقی ہے ہاں اس حرف آخر کے لئے انیس سو باسٹھ کے جوش نمبر میں سہبہ لکنفی صاحب نے لکھا ہے کہ جوش صاحب اس کے بیس ہزار شیر کہہ چکے ہیں ہمارے فرلو جمال جو بیٹھے ہوئے ہیں جوش صاحب کے نواسے انہوں نے مستقع کہا کہ بابا نے پینتیس ہزار شیر کہہ دی ہیں نوٹر آلیہ امام صاحبہ کے کئی انٹروو ہیں جو میرے پاس بھی ہیں جس میں وہ سوال بھی کرتی ہیں اس کے بارے میں تو یہ عدیل زیادی کی اس کتاب کی بہت نہمیات ہے اور ہمیں اس کا استعبال کرنا چاہیے اور توسو ملیہ وادی جنہوں نے ان کے پاس یہ سرمایہ تھا انہوں نے خلوص دل سے دیا وہ بہتر سمجھتی ہیں تو ہم سب کو خیر محتم کرنا چاہیے اور جوش صاحب خرف آخر کے علاوہ مکمل سامنے آ چکے ہیں بہت شکریہ ایر صاحب بہت شکریہ اور اب میں جناب افتخار عارف صاحب سے سر میں آپ سے آپ اجازت دیں سر سر ذرا سی ایک منٹ آپ سے درخواست ہے سر دیکھیں افتخار عارف صاحب کا جوش صاحب سے بہت داتی تعلق بھی ہے اور آپ حالی میں جو جوش صاحب کے یہ جو کتاب آئی ہے ہمارے سامنے ایک تالیس سال کے بعد محمل و جرس اسی خزانے سے وہ خطوط بھی نکلے ہیں جو افتخار عارف صاحب نے جوش صاحب کو لکھے تھے تو یہ وہ خطوط بھی ابھی سامنے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آ جائیں گے تو افتخار عارف صاحب آپ اردو کی لیجنڈری شخصیت ہیں اور خود افتخار اردو ہیں آپ عدیل زیزی صاحب کے اور محمل و جرس کے حوالے سے کیا فرما بسم اللہ الرحمنی میں بہت احسان مند ہوں اور اقبال حیدر صاحب ہمارے محسنوں میں ہیں ان معنی میں کہ اس زمانے میں یعنی اقبال پر اکیڈمیز قائم ہوئیں سرکاری معاونت سے فیض صاحب پر ان کے خانوادے نے اکیڈمی قائم کی مگر اقبال حیدر صاحب نے جوش صاحب کی محبت میں ادارہ قائم کیا یہ اس زمانے میں بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے یعنی مجھے اور تو کوئی دوسرا آدمی اس طریقے کا نہیں ملتا دوسری بات یہ ہے کہ فراست رضوی بھی اور حلال نقوی بھی ایک بات جو ہے وہ نہیں معلوم کیوں نہیں بتانا چاہتے جوش صاحب نے کہیں لکھا کہ میری ربائیاں چوری ہو گئی ہیں اور وہ ربائیوں کا ریجسٹر کس کے پاس ہے کون لے گیا نہ یہ راز منکشف ہوتا اس لیے کہ وہ ربائیاں چھپ تو سکتی نہیں اس لیے کہ فوراں پہچان نہیں جائیں گی کہ جوش صاحب کی ربائیاں آیا تو کیا فائدہ اس کو رکھنے سے اچھا اب اتنے برس یہ محمل جرس جو ہے وہ اب آپ سمجھئے ہم لوگ ہمارے یہاں جو یونیورسٹیوں کے کالجوں کے نقاد ہیں اور اس میں ہمارے یعنی میرے زمانے کے جو نقاد ان کو کافی دخل ہے کہ انہوں نے اقبال کو جوش سے تکرانے کی کوشش کی اب ان سے کوئی پوچھے کہ محمل جرس جو ہے وہ بانگ درہ کے بعد لکھی گئی ہے یعنی بانگ اگر اقبال لے جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بانگ درہ جو ہے اور محمل جرس اس کا ایک تعلق اگر آپ جوڑی ہے تو کیسا اچھا اچھا یہاں آلیہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں آلیہ آپ جوڑ صاحب کے بہت قریب تھی اور میں نے اللوبیہ کو دیکھا ہے ان کے قریب اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثلا فراست تھے یا حلال تھے یہ تو ایک یعنی بے ضرر سے لوگ تھے اور یعنی پڑھنے رکھنے میں لگے ہوئے تھے مگر آلیہ امام نے بہت مشکل زمانوں میں جوڑ صاحب کے ساتھ وقت گزارا اور انہیں منظر عام پر لاتی رہی جب بھی ان کا بس چلتا جوڑ صاحب کا ذکر ضرور کرتی اور مضمون کرتی عزیز زیدی صاحب کو یہاں آنا تھا اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کو ایک مرض لاحق ہے اور اس کی بہت تشریشناک صورت ہے تو آپ سے دعا ہے ان کے لئے شفا کی دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت تیاب کریں جو صاحب کو بارے میں کچھ کہنا تو میرے لئے عجیب عجیب غری بھی لگتا ہے سب لوگوں نے گفتوب کی اور آپ نے ربائیوں کی بات کی تو مجھے بھی آپ نے جیسے کہا ہمیں بہت سری ربائیاں ان کی یاد ہیں اچھا اور ان کو دیکھ کے علی آپ کو میں مجھے یہ میری یونیورسٹی کسی نہیں ہے رہے میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور یہ ایمہ کر پیجنی کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ لیکس نو یونیورسٹی میں تو پہلی دفعہ جو صاحب نے مجھے چھوٹا سا خط لکھا اور اس خط میں دو ربائیاں مجھے لکھیں اور کسی آدمی کو میرے پاس بھیجا پھر انہوں نے مجھے دیکھا اس پہ لکھا ربائی میں سنا مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں چوتھی کی دلن کی طرح پیاری گلیاں مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں چوتھی کی دلن کی طرح پیاری گلیاں دل کی نگری سے آہ بھرتی گزریں دل کی نگری سے آہ بھرتی گزریں کل رات کو لکھنو کی ساری گلیاں تو بلا شبہ یعنی ہم لوگ سب تکلفن کہتے ہوتے ہیں کہ امجر حضر عبادی دن ربائیاں بہت اچھی لکھی بلا شبہ اچھی لکھی فراق صاحب نے بہت اچھی ربائیاں لکھی بلا شبہ اچھی لکھی مجھے کسی نے جوش صاحب کی جیسی ربائیاں نہیں لکھی اور ان کی ربائیوں میں مضامین کا جو تنوہ ہے جی میں یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں اور میں ان کو چھیڑنا نہیں معلوم کیوں ہے ایسا مجھے ہر زمانے میں غصہ ہوت آتا تھا اب یہ دیکھ یہ انہوں نے تین جلدوں میں کتنے مجھے بائیس چھپیس کتابیں ان کی یکجہ کر کے چھاپی کیا برا تھا کہہ ستائیس بھی چھپ جاتی یعنی اگر اس کلیات میں اگر ستائیس مجموعہ بھی آ جاتا تو اس میں کیا قیامت ٹوٹ پڑتی جی ایک بات اب دوسری بات آپ کو میں منکشف کروں یہ سب بیٹھے میں جو شناز کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حرف آخر بھی برامت ہو گیا ہے مگر کب لہور میں آتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ اقبال حیدر صاحب وغیرہ یہ راز فاش کریں تو مجھے معلوم ہو یعنی یہ تو جب عدیل زہدی راز فاش کریں گے تب یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ ہو گیا ہے برامت وہ دیکھئے بڑا اب میں آپ تشریف فرمائے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پورا حال جو ہے وہ عام طور پر جوش صاحب کی تقریبات کب کب ہوتی ہیں جیسے اقبال نے کہا کہ یورپ اور امریکہ میں تو ہوتا ہے اب میں آپ سے گزارش کروں میں نے ایک بات کہی تھی اور اس کو میں دھوراتا ہوں جوش کے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہندوستان میں زیادتی ہوئی کسی اور سبب سے پاکستان میں زیادتی ہوئی کسی اور طرف سبب سے اب سبب آپ خود دریافت کریں گھر جا کے اور یہ دیکھیں کہ پچھلے سال جب کتاب ان کا کلیات جوش تین جلدوں کا اس قدر خوبصورت شاہ ہوا اور اس کی اشارت ہوئی اس کے بعد سے مجھے توقع تھی کہ اب جوش پر کچھ لکھا جائے گا پورا برس گزر گیا اسی ہال میں یہ دوسری مجلس ہے اس کے بعد پھر کہیں جوش پر کوئی سمینار کوئی مذاکرہ آئے دن سمینارز ہوتے رہتے ہیں مذاکرے ہوتے رہتے ہیں صاحب جو ہیں وہ زیر بحث نہیں آتے اور حد یہ ہے کہ بھائی راحت سید تک ان کا جشنی کرتے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن پر فرض آیت ہوتا ہے کہ آپ کی ترقی پسندی کا سارا قصہ اس انیس سو چھتیس سے پہلے وہ وہی مشن ان کا تھا جو آپ کا تھا اور جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا کہ جو پوزیٹیوزم ہے اور ریشنولزم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ابھی فراست ذکر کر رہے تھے ریلویز کی ابو گل نموج سبا مانگتے ہیں لوگ وہ حفظ ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ آج اب یہ جو اب یہ شیر نائنٹین ٹوینٹیز کا شیر ہے لیکن اگر آپ صویرے گھر سے پکڑیں لکھیں تو شام تک گرفتار ہو جائیں میرے علاوہ میری عمر اتنی آ گئی ہے کہ مجھے قید بدالز کچھ ہو گا نہیں لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو صاحب اچھا فراست نے بہت بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ جو یادوں کی برات میں جو صاحب اپنے دشمن بھی تھے جو صاحب کوئی آسان آدمی نہیں تھے یہ خانبادے والے بیٹھے میں ان کے سامنے کئی دفعہ بہت سی بات ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں فررق بیٹھے وے ہیں اور ان کی دوسری بہن کزن جن کے پاس برامد ہوا انہوں نے دیکھا ہوا ظاہر ہے کہ یہ برامد ہوا مطلب یہ کہ موجود تو یہ کہیں تھا اور یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور ان جلدوں میں شائع ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا اب یہ جو حرف آخر ہے اگر یہ ہماری زندگی میں چھپ گیا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی دنیا میں اس کا چرشہ ہوگا اب یہ جو انہوں نے اقبال نے جو پانچ تاریخ کو ایوان جوش یہاں بنایا ہے سمینار کریں گے لائبری ہوگی کوئی وہاں بیٹھے گا پھر سچ سکولرز آئیں گے اور یہ میں کیا کہوں یہ یعنی اس پہ مبارک بات تو آپ کو دیتا ہوں لیکن میرے لئے شرمندگی کی بات ہے کہ آپ باہر سے آ کر جو اس کی پرستش کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم سے یہاں کچھ بن نہیں پڑا ہم سے یہ بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم سال میں دو دن چار دن پانچ دن ان کو یاد کر سکے اس سے بڑی بڑی نصیبی کیا ہوگی اور انہوں نے اقبال نے پچھلے چند برسوں میں کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اس پر کتنے کتنا صرف آیا کتنے کہیں اسے کو مدد نہیں لی یہ جو چھپا ہے اس کے لیے بھی ذکر تک کہیں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابھی آپ اگر تشریف فرما ہوں گے تو آپ جوش پر ایک ڈاکومنٹری بنی ہے اور میں نے اس کے کچھ حصے دیکھیں میں نے اقبال پر جو ڈاکومنٹری بنی ہیں وہ دیکھی ہیں ایک اور عدیبوں پر جو کام ہوا مگر اقبال پر جو جو پر جو ڈاکومنٹری اقبال حیدر نے بنائی ہے وہ پروفیشنل بھی بہت ساؤنڈ ہے اور بہت آثنٹک ہے یہ بہت ہی اس میں کام کیا گیا ہے محنت کی گئی ہے جی فہیم صاحب جی ہاں وہ دیکھئے گا اور ان کے لیے بھی مبارک بات بہت کرم بہت انعیات بہت نوازش میں صرف یہ جان کی امان چاہتے ہوئی ارد کر دوں کہ ایک تو 2008 میں آرڈ کونسل پاکستان کراچی کو یہ اعداد حاصل ہے کہ یہاں پہ تین روضہ عالمی اردو کانفرس ہوئی تھی پہلی جس میں جوش سمینار ہوا تھا تین دن کے حوالے تھے اور ابھی ہم نے ایک مہینہ پہلے اسلام بعد میں جوش صاحب کے حوالے سے کتاب کی بہت بڑی تقریب کی ہے اور جہاں بہت سارے انکشاپات ہوئے حرف آخر کے حوالے تھے بھی ربائیات کے حوالے سے صاحب نے کہا کہ وہ ربائیات کس کے پاس کہاں اہم ڈاکومنٹری ہے جوش صاحب کے حوالے سے جو فہیم صاحب جس کی ڈائیکٹر اور پروڈیسر ہیں اور اقبال حیدر صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے میں آپ سے التماس کرتا ٹریبیوٹ کریں اقبال حیدر صاحب آپ اسٹیج پہ آئیں اور یہ سالہ سال سے دوسری بات یہ کہ ایوان جوش گلستان جہور میں افتخار بھائی آئیے ایک خطیر رقم لگا کے اور اب اس کی فکر یہ کہ اس کے بعد کیا اس کا سلسلہ ہوگا دوسری بات میرے سکول کا ایک دوست ہے نازم آباد کا فہیم حامد علی جتنا خوبصورت اس کا ڈریکشن تھا جیسی اس نے ڈاکومنٹری بنائی وہ کینیڈا میں ہے اس کے لئے بھی بھرپور دالیا فہیم حامد علی کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوری یہاں ہے ہوری نورانی ہوری نے بہت شاندار محمل جرس ہیوسٹن میں ہمارا ایک دوست ہے عدیل زیدی جس نے ایفرٹ کر کے ان کی فیملی سے لے کے اس کے لئے وسائل مہیا کیے اور ان کی بیگم کی طبیعت چونکہ ان کا کارڈک پرابلم ہے تو ڈاکٹروں نے اجازت نہیں دی آپ سب بھرپور تالیا عدیل زیدی صاحب کے کتاب کی کاوش اس ڈاکومنٹری کی اور ایوان جوش کی ہر بڑے عدیب کو اور آپ سب کی بھرپور تالیوں میں رہات سعید صاحب ہر بڑے عدیب کو ایک زمانے کے بعد اس کا ری انٹروڈکشن ہوتا ہے جیسے عبدالعیمان بجنوری نے معاصن کلام غالب لکھا اسی طریقے سے شاہ لطیف کو سندھ میں رسول بج بلی جو ابراہیم جو جی ایم سید نبی بلوچ انہوں نے تین سو سال پرانے شاعر کو تو یہ کام اقبال بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جوش کو عام لوگوں تک اور دنیا تک پہنچایا ہے دوبارہ اور یہ بہت ہی ایم کام تھا میں چاہتا ہوں کہ حلال نکوی صاحب کا سب سے زیادہ کام ہے جوش پر ہماری وہ پہلی اردو کانفرنس میں دو دن ہم نے جوش صاحب پر پر پروگرام کیا تھا رات سعید صاحب بھی تھے اقبال بھائی بھی اب یہ ہے کہ ذمہ داری ہے رات بھائی ہم سب آپس میں بیٹھیں گے دوسری بات کتنے بجے ہے اقبال بھائی ایوان جوش کا افتتا گلستان جوہر میں پانچ دسمبر کو چھ بجے ایوان جوش کا افتتا ہے تو جتنے انسانیت دوست ہیں دو رنگوں اور روشنیوں سے محبت کرتے ہیں جو نفرت کے دشمن ہیں جوش کو ایک سمبل کے طور پہ لے کے اور ہم سب اس کے اندر قدم رکھیں گے اور آرٹس کانسل کی مکمل سپورٹ رہے گی ایوان جوش کے ساتھ تاہیاد ہم میں چاہ رہا ہوں کہ دو جملے اقبال بھائی بھی بات کریں حلال بھائی بھی بات کریں دو دو جملے ہاں میں سب سے پہلے ہی کہوں گا کہ میرا حلال کا ساتھ جو ہے وہ چھٹی کلاس سے جہانگی روڈ سکول کے ہم لوگ ساتھی ہیں تو یقین از زمانے میں کوئی ایسا جراسیم ہاں سرخ جراسیم ہوگا جو فلوٹ کر رہا ہوگا جس نے ہم دونوں کو ڈس لیا اور ہم لوگ اس کام کو کرنے پر عمادہ رہے سارے اور یہ کچھ کر سکتے تھے کیا اور میرے خیال سے لوگ چاہیے کہ پریزرف کریں اور جو اش صاحب کی لیگ اسی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اس کا بلکل انسانیت مکمل انسانیت سے تعلق ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے یہ احساس ہوتا ہے کہ عمر بڑھ گئی ہے آئندہ کیا ہوگا بہرحال میرے ساتھ یہ جو شعب کے نوازیں موجود ہیں یہ سب ان کے ارادے وہ منگے ہیں انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں میں سب کا دل سے ممنون ہوں اور خاص طور پر سید اقبال حیدر صاحب ڈاکٹر حلال نکوی احمد شاہ صاحب محبوب زفر افتخار عارف صاحب یہ سب لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوش صاحب کا ریوائیول ہے اور جو کام آج سدیو سے نہیں ہو رہا تھا وہ کام میرے خوابوں کی تعبیر آپ سب نے پوری کر دی بہت بہت شکریہ جوش صاحب سے اقبال کی محبت کا ایک جو نمونہ ہے وہ ہے ایوان جوش اور اس کے لیے بھی آپ سب لوگوں کو دعوت ہے جیسا انہوں نے کہا اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جوش صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں بعد میں طلوع ہوں گا اکیس بھی صدی میں جوش صاحب طلوع ہو رہے ہیں آج کے اس عظیم الشان جلسے سے اور اس آلہ دوکومنٹری کے ذریعے سے وہ طلوع ہو رہے ہیں اور ہم سب لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں لوگ اس ڈاکیومنٹری میں بھی ہم نے ان کی کوئی شکل نہیں دیکھی کچھ نہیں مگر وہ اتنے خوش تھے یہ کام کر کے اور اتنی محبت سے انہوں نے یہ کام کیا تو اور میں بہت بہت ہی ان کی احسان مند ہوں کہ یہ کتاب انہوں نے ہمیں شائع کرنے کے لیے دی میں افتخار عارف صاحب سے درخواست کروں گا اور ڈاکٹر عالیہ امام صاحب صاحبہ کا بہت ساتھ رہا ہے جو شاہب کے ساتھ تو وہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور افتخار بھائی سے میں چاہوں گا کہ اس کو کنکلوڈ کریں جلسے کو دیکھیں آج دو بہت ایک تو محمل و جلس کا افتتاحی اجلاس ہوا اور اس میں سب لوگوں نے شرکت کی حلال نے اور فراست نے قیل نے بہت اچھی گفت ہو رہی پوری بھی اس میں شریک تھی اور اقبال بھائی آئے ہوئے ہیں میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک ایسا بڑا کام کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہمارے ہاں نہیں ہوا فاؤنڈیشنز بنتی ہیں اور خاندان کے لوگ اس کو چلاتے ہیں پھر وہ اور صورتیں ہوتی ہیں حکومت مدد کرتی ہے مالی معاونت کرتی ہے ایک آدمی جو کیلگری میں بیٹھا ہوا ہے اور جوش کی محبت میں اپنا سرمایہ اور کسی سے مدد کا طالب نہیں کسی دادو ستائش کا طالب نہیں کام کیے جا رہا ہے آپ نے فلم دیکھی میں ٹی وی وغیرہ سے وابستہ رہا ہوں میں بالکل بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ڈاکومنٹری تھی اور اس طرح کی ڈاکومنٹری بہت کم عدیبوں شاعروں پر بنی میں نے بہت سی فلمیں دیکھی ہیں میں نام لے کر نہیں کہتا باہر کے اور اپنے شورا اور عدیبوں کے بارے میں مگر جوش صاحب پر یہ کام اور اس پر کیسی اچھی اچھی گفتو ہوئی ہے یعنی انہوں نے خود اغبال نے بہت اچھی گفتو کی اور فراست نے اور جعفر نے مختلف موضوعات کو جوش کی پوری زندگی کا احیاطہ کیا اور جو جو تصویریں فراہم کی جو اس کی اس کا جو بیک ڈاپ تھا اس کی جتنی بھی داد نہیں جائے کم ہے اور آپ اس قدر بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں آپ کا شکریہ دہ کرنا چاہیے اور احمد شاہ کو ہم چلے گئے تھے ان کی آج بحیثیت وزیر کہ ان کی رسم لفبرداری تھی تو اس کی بھی بہت بہت مبارک بات اور ماشاءاللہ آج سے یہ بہت یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہاں آئی ہوئی تھیں ابھی زائدہ آئی ہوئی تھیں علی آپ آپ تشریف فرما ہیں اور بہت ان کا تو بہت ہی انہیں لکھنو سے ان کے والد ماجد کا اور پھر یہاں انہوں نے بہت ساتھ دیا ان کا تشریف رکھتی ہیں جوش پہ کتاب ہے ان کے مضامین ہیں بہت ہی دیلیری سے انہوں نے مقابلہ کیا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کو دیلیری سے ان چکتاب ہے ification esin dass сол